ایک دفعہ بادشاہ نے دربار میں ایک شخص کو ہانسی دینے کا حکم دیا جلاد نے رسا اس شخص کے گردن کے گرد گھمائیا تو پدھا جلا کہ رسا بہت چھوٹا ہے اور گردن کافی موٹی ہے بادشاہ نے ساتھ ہی ایک پتلے بندے کو بھی دیکھا جو اس شخص کے پاس ہی گھڑا تھا تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ کیوں نہ اس پتلے شخص کو ہانسی دے دی جائے اور پھر ایسا ہی ہوا بلکل عمران خان بھی پاکستان میں ایسا ہی کر رہے ہیں جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو غریب کچھ ہی ہو جاتی ہے غریب انسان یا متوسط طبقے کے لوگ بری طرح کچھ لے جاتے ہیں آپ پٹرول کی قیمت کو ہی لے لیجئے ایک سو اٹھارہ روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے جو کہ اپنے عام ایک ریکارڈ ہے جس طرح عمران خان نے بولنگ میں کرکٹ میں ریکارڈ بنائے بلکل اسی طرح اب یہاں بھی غریب کشی کے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں اب اس کے اثرات یہ ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں کہ دیگر اشعائے ضروریہ مہنگی ہو جائیں گی اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی اور عام آدمی کی پہنچ سے پہلے ہی بہت زیادہ دور ہو چکی ہیں مہنگائی کی شرعہ جس طرح سے بڑی ہے اس طرح سے روزگار نہیں بڑے ہیں لوگوں کے روزگار تو چلے گئے اور اس قدر چلے گئے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آگے سے سوال یہی کیا جاتا ہے کہ دوسری بھی بھی لے ہی ہو یعنی آپ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں یعنی جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو محفل بیکار لوگوں کی یا بے روزگار لوگوں کی ہو جاتی ہے اب آپ یہ کہیے کہ بیکار بیچارے وہ ہو گئے یا کر دئیے گئے یعنی اکثر و پیشتر تو ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے روزگار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن حکومت کی پولیسیاں اس طرح سے روزگار کے مقابلے میں آگ کھڑی ہوتی ہیں کہ لوگ روزگار تو کیا اپنی جان بچانے کے لیے بھی صحیح کرتے نظر آتے ہیں اب آپ دیکھئے پیٹرول مہنگا ہوا پیٹرول کے ساتھ اب دالے مہنگی ہوں گی چینی مہنگی ہوں گی کرائے مہنگے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے گا پہنچ سے دور ہو جائے گا اور پہلے ہی ہو چکا ہے یعنی وہ جو ایک تھینسی منورٹی اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر اوپر سے زبردستی دبا دیا جاتا ہے ماضی کئی میں اگر دیکھیں گزشتہ تین سالوں کی اس حکومت کی کارکردگی خاص طور پر گورننس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات آیا ہوتی ہے کہ جب بھی عمران خان کہتے ہیں کہ وہ نوٹس لے رہے ہیں یا نوٹس لے گئے تو اس کے فوراں بعد ہی اس کے الٹ نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا عدویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ نوٹس لے رہے ہیں نوٹس لیا تو قیمتیں اور تیزے بڑھنا شروع ہو گئے اسی طرح انہوں نے کہا کہ چینی کے اوپر وہ نوٹس لے گے کہ اس کی قیمتیں باست پینسٹ روپے سے نوی روپے تک کیسے پہنچ گئے تو وہ ایک سو پانچ تک پہنچ چکی ہیں اور ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اگر یہی چیزیں اب باہر سے دوبارہ مگوانی پڑتی ہیں تو ڈر ہے کہ یہ ایک سو بیس تیس تک نہ پہنچ جائیں یعنی عمران خان کی کارکردگی کا یہ مو بولتا ثبوت ہے اور دوسری طرف یہی حال دیگر اشائے ضروریہ کا ہے آٹے کی گندم کی قیمتیں آپ دیکھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے یہ جو بہت سارے لوگ اس وقت انان حکومت کے اندر ہیں یا سسٹم کے اندر ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اس میں ہو سکتا آپ پوزیشن کے بھی ہوں لیکن جب ایکشن لینے میں لیتو لار برتا جاتا ہے تو بہت زیادہ اپنوں کو بچانے کی خاطر برتا جاتا ہے ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے اور اب بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں ماضی والوں نے بھی بہت اچھا کردار ادار نہیں کیا لیکن انہوں نے تو اچھا کیا ہی نہیں سارا برا ہی کیا ہے ابھی تک اور ابھی تک اچھے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے اگر ان کو سزادی ہوتی شوگر سکینڈل میں جو لوگ ذمہ دارانہ ان کو سزادی ہوتی جو گنتوں کی غیر قانونی سمگلنگ میں ملبس ان کو سزادی ہوتی اور اگر دیگر اشاہ ضرورتہ کی قیمتیں بڑھانے والوں اور بلیک میل کرنے والوں کو سزائیں دی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی اب حالات یہ ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ آپ ہی کی مہگائی کی داستانیں ہوتی ہیں اور یہ داستانیں ختم ہونے کا نام ہی لے رہی اور اب آپ کہیں گے کہ یہ پچھلوں نے کیا تھا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی تین سال میں آپ نے کیا کیا یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا اور کرنے والوں کو کرتے رہنے دیا اب ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماضی میں آپ کی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ان کو ابھی تک آپ نے کوئی پکڑا نہیں ہے کوئی ان کی گوش مالی نہیں ہوئی ہے کوئی ان سے حکومت کو وہ عوام کو نقصان پہنچانے کی تلافی نہیں لی گئی ہے ان سے کمپنسیشن کے طور پر جرمانہ نہیں لیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں قائد کیا گیا ہے تو پھر کیا ہم نتیجہ آخذ کریں عوام عوام کو یہ نتیجہ آخذ کرنا پر رہا ہے کہ آپ صرف کاغذی شیر ہیں آپ بتانے کی حد تک کہتے ہیں دعوے دار ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ عملی طور پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کچھ کر پا رہے ہیں بلکہ دعوے ہی دعوے کیا جا رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ موہشت بہت تیجی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے اگر موہشت تیجی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ پائے اور آپ کی طرف سے کوئی روڈ میپ بھی کیوں نہیں ہے کہ موہشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے ڈیویڈنٹ یا فوائد عوام تک پہنچے گے عوام کو جو مشکلات جھیلنے پڑ رہی ہیں اب وہ کم جھیلنے پڑیں گی ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک ہمیں یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر نہیں پا رہے ہیں صرف باتیں ہی کرتے ہیں یہ میرا عوام سے عورام کی طرف سے عمران خان سے سوال ہے اور سوال میرا اس لیے بھی ہے کہ میں بھی اسی ملک کا شہری ہوں صحافی ہوں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور سہ بھی رہا ہوں بیروزگاری اس کے علاوہ غربت کے بھی مزے ایک طرح سے چکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں ہم لوگ اور اپنی سفید کوشی کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ نے ہوش کے ناکود نہ لیے اور پریونٹیو میرز نہ کی تو پھر یقیناً اور بہت سارے معافیہ ہیں جو یہاں پر تول رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں آپ کو کیا نقصان پہنچانا آپ تو بنی گالا میں ایک بڑے محل میں رہتے ہیں اور آپ کی ایسے سٹیکس بھی نہیں ہیں بلکہ آپ کا تو کوئی سٹیک بھی نہیں ہے سب چیزیں چل رہی ہیں چندہ بندہ سب کچھ آ رہا ہے آپ کے پراجیکٹ چل رہے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہوگا نقصان تو عام آدمی کا ہے جہاں پہ ادارے بند ہونے کی وجہ سے لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اور ابھی بحالی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی امید ہے آپ کے ہواری آپ کے مشیر آپ کو اگاہ ضرور کرتے ہوں گے کہ اصل میں بھنڈ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر اور ذمہ دار کون ہے مجھے موسیقی